بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ لی ٹوئنٹی پور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ چیک نمبر انتیس صدر مرید کے کہ جو تھانا ہے اس کی حدود میں ایک اندھا قتل ہوا تیرہ سالہ بچہ اور پھر پولیس نے کس طرح ٹریس کیا اور اس میں جو ایک مطلب آشک دپئی سے اپنی محبوبہ کو ملنے کے لیے آتا ہے اور کس طرح تھانا جو ہے وہ ونڈو تھانا ونڈو کے علاقہ میں وہ گاؤں ہے یہاں آشک اپنی محبوبہ کو ملنے آتا ہے اور پھر جو محبوبہ ہے وہ اس کی عزیزہ بھی ہے اور وہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کو کس طرح بہمانہ طریقے سے قتل کرواتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ سبق عموز مطلب دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے خلیل الرحمان کمر کا اس سٹوری میں اگر میں ذکر نہ کروں تو پھر بھی نائم صافی ہوگی ناظرین آپ جو نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ چک نمبر انتیس کا رہائشی ہے عمر نامی دبائی میں رہتا ہے اس کی کزن یعنی کہہ لیں عزیزہ رشتہ دار لڑکی جو ہے وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے شادی نہیں ہوئی یہ چچا ذات تھا لیکن لڑکی آئیشہ نامی لڑکی کی شادی جو ہے وہ اپنے کزن خالہ ذات سے ہو گئی لیکن ان کا آپس میں باتچیت معاملہ چلتا رہا ظاہر ہے رشتہ داری میں یہ کوئی لوگ ہی بات نہیں ہے لیکن ناظرین ہمارے معاشرے میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح اب خلیل الرحمن کمر صاحب ایک بڑا ہارڈ طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں سے اپنے بچوں سے رشتے کرنے سے پہلے پوچھ لیں میں ناظرین اس لیے خلیل الرحمن کمر کا پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سٹوری بڑی بھیانک مطلب آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بھیانک واقعہ ہے اور کس طرح ایک معصوم جان جو ہے وہ لی گئی حالانکہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا لہدگی ہو سکتی تھی بہت سارے ایسے رستے اپنائے جا سکتے تھے کسی کی جان لینا جو ہے وہ آج شاید لوگ اتنا آسان یا مطلب سستہ سودا سمجھتے ہیں برحال اب دونوں عاشق ایک دوسرے کے یعنی کہہ لیں لڑکی بھی اور لڑکا بھی شادی شدہ ہے دو بچے بھی ہیں لیکن میں پھر تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے راکھ دوں ناظرین آئیشہ نامی جو لڑکی ہے یہ تھانا بانڈو کے گاؤں میں رہتی ہے اور جو عمر ہے جو اس کا قزن ہے یہ باہر سے اس کو ملنے آتا ہے جب ملنے آتے ہیں تو مطلب اس کے دو بچے ہیں وہ سکول چلے جاتے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ بھی سکول چلے جاتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ سلیمان بتایا جاتا ہے جس کا بچارے کا اندھا قتل ہوا وہ سکول نہیں گیا وہ گسر خانے میں تھا واشرو میں تھا یا سکول سے واپس آ گیا ناظرین جب یہ عمر اپنے مطلب قزن یا اپنی محبوبہ کو عائشہ کو ملنے اس کے گھر جاتا ہے اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور پانی وانی پی رہا ہوتا ہے تو اسی دوران واشرو سے نکلتا ہے تیرہ سالہ بچہ جس کا نام مطلب سلیمان ہے اور وہ ان کو دیکھ لیتا ہے عائشہ سلیمان کی چچی ہے جب یہ چچی دیکھتی تو یہ کہتی کہ یہ لڑکا جو ہے اب یہ بتا دے گا اور ہمارا جو ہے وہ سارا رشتہ داری میں بدنامی ہوگی اس نے اس کے منت ترلے کیے بارہ جو بچہ ٹویشن پڑھنے کے لیے چلا گیا اس نے اس کو وہاں سے منگوایا بلوایا بلوا کہ اس نے جو عمر نامی اس کو اس کا عاشق ملنے آیا ہوا تھا اس کا عزیز بھی تھا اس نے کہا کہ آپ اس کو لے جاؤ اور اس کو ٹھکانے لگا دو نہیں تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا اور ہم زلیل و خوار ہوں گے ناظرین اب ان کی کم اقلی دیکھیں کہ زلیل و خوار جو اب کبھی قتل نہیں چھپتا آج تاک ایسا ہوا نہیں ہے کوئی لاکھوں میں ایک قتل ایسا ہوگا جو چھپ جائے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سکیل نظام ہے تو یہ جو عمر ہے یہ اس بچارے بچے کو تیرہ سالہ بچے کو ٹویشن سے لے کے جاتا ہے موٹسائیکل کے کہ مجھے چھوڑ کی آئیں میں آپ کو گفت شفت دیتا ہوں گلالچ دیتے ہیں اپنے علاقہ تھا نا مرید کا جو مرید کے چیک نمبر انتیس میں وہاں اپنے گاؤں میں لے جاتا ہے وہاں اس کو کپڑا گلے میں ڈال کے بچہ ہے وہ اور اس کو قتل کرتا ہے قتل کرنے کے بعد جو دھان چھوڑا جس کو ہم پنجابی میں چھوڑا کہتے ہیں جو نیکی پڑھالی جو بھوسہ بچا ہوتا ہے وہ پھینک کے اس کے اوپر ڈال کے اس کو آگ لگا دیتا ہے اس کی لاش کو جلا دیتا ہے ادھر جو اس کے والدین ہیں وہ ظاہر اٹویشن سے جب نہیں کہا رہا تھا یا مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا تو پھر اس کو دھونتے اور اسی طرح دھونتے دھونتے پولیس کو اطلاع کرتے ہیں انہوں نے اگوا کا پرچہ بھی کسی کو کروایا تھانہ بانڈو میں لیکن یہ جو قتل ہوا یہ تھانہ مرید کے کے علاقہ میں ہوا ناظرین برحال یہ چھاک پڑی چچی کے اوپر چچی کو پولیس نے پکڑ لیا اگلے دن جا کے پولیس نے ساری رات میند کی اور ساری رات اس کا سراغ لگایا اس کی کالیں کس کو گئی ہیں مطلب یہ کدھر کو بات جاتی ہے تو پھر جا کے انہتیس چاک تھانہ مرید کے عمر کے گھر جا کے انہوں نے جا پریٹ کیا تو دیکھا کہ وہ اس کو پکڑا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی بھی ہے وہ بھی ریکور کی اور دیکھا کہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جیلی ہوئی ہے تو ناظرین یہ مطلب کتنا بڑا سلم کیا ایک تیرہ سالہ بچے کے ساتھ صرف اس لیے کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے کہ ہم آپ پاپس میں مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں جو بھی بے بی کوئی ایسی غلط بات نہ بھی ہو لیکن ایک انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا خوف اتنا بڑا مطلب شرم کر لیا ایک مطلب حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ روز سٹوریاں سنتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر سٹوریاں کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے سٹوری کرنے کا کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ سٹوریاں سنے اور لوگوں کی معصوم جو جانے ہیں وہ زیادہ نہ ہو اور کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو لیکن جو ظلم کرنے والے وہ بھی اپنے انجام کو پہلے سے سمجھ چکے ہوں کہ کیا ہوتا ہے اب عائشہ اور عمر دونوں پولیس حراست میں ہیں اور مطلب ان کو دیفنیٹلی اسضائے موت ہوگی کیونکہ ایک معصوم کی جان لی ہے اور پلینک کے تحت لی ہے اس میں کوئی شک و شعبہ نہیں ہے دونوں نے ناظرین اگر آپ اس میں یہ رشتہ دار صلاح نہیں کرتے آپ اس میں تو دیفنیٹلی ان دونوں کو سزائے موت ہو جائے گی اب ان کا عشق اور ان کا یہ بھوت ہے وہ کہاں گیا اور یہ ظلم کی انتہائی کھنونی داستان ہے ناظرین اب میں آپ کے سامنے خلیل رحمان کمر کے حوالے سے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پوچھ لیں چلو نہیں پوچھا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے ماں باپ کا کہ ایک طرف رشتے کی بات ہو رہی ہے نہیں ہوئی تو اگر دوسرے قزن سے رشتہ دارہ رشتہ داروں میں شادی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی بڑا کو گناہ نہیں ہے یا بڑا کو معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک قزن ہے اس سے شادی ہوگی دوسرا صبر کر لے تو ایسا ہمارے بھی عموماً رشتہ داروں میں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی بڑا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی ایسے مدلہ معاملات میں کسی کے پیچھے پڑا رہے اور اپنی اور اس کی زندگی تباہ کر لے اب اس کے دو بچے عائشہ کے اس کا کیا پھنے گا اس کا شوہر کیا سوچتا ہوگا اس کے بچوں کی زندگی کیا ہوگی اب وہ کہتی ہے جی میں نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میرے پیچھے بھی نہ آئے ہو سکتا ہے وہ نہ آئے معاملہ اس طرح کا ہے اب اس کے بھائی بیچاری کے کیا سوچتے ہوں گے مطلب وہ کس قرب میں ہوں گے کہ ہماری بہن اور مطلب یہ معاملہ تو ناظرین ہمارا سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مواشرہ جو ہیں وہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرے اور آئندہ ایسا نہ ہو کہ کسی معصوم کی جان لی جائے اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تباہ کر لے جائے ایک ایسے معاملے کے پیچھے کہ جس کا کوئی سارپون نہیں ہے جس کا اگر نہ بھی یہ وہاں سے ملنے آتا اور نہ بھی اس کے ساتھ یہ مدلر وابد رکھتا اپنی اس کی شادی ہو گئی تھی بچے ہو گئے تھے اپنی وہ شادی علاق کرتا اپنی دنیا میں ساتھا تو اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا تو برحال یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے ناظرین ایسے واقعات سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں اجازت دیں اللہ حافظ